بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا میز بار عمان اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت جس وقت یہ میں ویلوگ بنا رہا ہوں تحریک لبائک پاکستان کی تمام کارکنان کو سپیشلی جو ہے وہ ایک ششوں پنج میں مبتلا کر دیا گیا ہویا ہے فیک خبروں کے ایک سلسلے سے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبائک پاکستان نے ہاتھ ملا لیا ہے کہ سعاد رزوی صاحب نے جو ہے وہ ہمایت کر دی ہوئی پی ٹی ای کی تو اس والے سے یہ رات کو جو جی ٹی وی کا ایک پروگرام نشر ہوا ہے اس کے اندر گریدہ فاروقی جس کے پروگرام میں شیر افضل مروت اور اس کے علاوہ جناب خواجہ اظہار الحسن ایمکی ایم سے اور مفتی کفایت اللہ صاحب بیٹے ہوئے تھے جب سوال کیا گیا انکر غریدہ فاروقی کی جانب سے شیر افضل مروت سے کہ آپ جو ہے اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں آپ نے نکالی ہیں اگر پارٹی کی بات کی جائے لیکن آپ تو ہیں ہی ازاد اب آپ جو ہیں وہ کس پارٹی میں زم ہونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ ویلوگ میرا مکمل سننے میں آپ کا تمام شش و پنچ دور کر دوں گا آپ کو بتا دوں گا کہ تحریک لبائک پاکستان نے موقف جو ہے ان کا کیا ہے اور کیا پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے اور سعید رزوی صاحب نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی آپ کو آخر میں بتانے والا ہوں پہلے غریدہ فاروقی کا سوال اور جناب شیر افضل مروت کا جواب سنیے گا غالباً یہ فیصلہ خان صاحب کل تک کر لیں گے یہ کس جماعت میں پی ٹی آئی نے ازام ہونا ہے پی ٹی آئی کے آزاد میں ادباہ ہے یہ آپشنز ہیں آپشنز کیا ہیں جمعت اسلامی ہے ٹھیک ہماری جو وعدت المسلمین ہے ٹھیک ایم ڈی ایم ایم ڈی ایم اس کے علاوہ شیرانی صاحب کی پارٹی ہے جو ایو آئی شیرانی ٹھیک اس کے علاوہ جو ہے آفرا ہمارے پاس ٹی آئی کی بھی آئی ہے ٹی آئی کی لیکن ٹی آئی کی آپ کو قومی سمیلے میں آفر تو نہیں آسکتی نہیں لیکن پنجاب میں آئی ہو پنجاب میں ٹھیک ٹھیک لیں جی یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی جس کے اندر شیر افضل مروت صاحب نے جی بڑی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ ہمارا اتحاد جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے وعدت المسلمین ایم ڈی وی ایم سے ہو سکتا ہے شیرانی صاحب کی جے یو آئی سے ہو سکتا ہے اور یہاں پہ تو کہہ دیا کہ ان سے اتحاد ہو سکتا ہے اور چوتھی جو بڑی ہم بات کہی کہی کہ تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے ہمیں اوفر آئی ہے بھائی جن میں اس بات سے اگری نہیں کرتا اماناللہ قائم خان اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ تحریک لبائک پاکستان آپ کو اوفر بھیجے گی دیکھیں وفد پی ٹی آئی کہا رہا ہے اس وقت تحریک لبائک پاکستان کے مرکز میں چاہے وہ فارم فورٹی فائب لینے آئے یا پھر بریسٹر غوہر صاحب جو ہیں وہ دو سے تین بار ٹیلی فونیک رابطہ کر چکے ہوں سعاد حسین رزوی صاحب سے آپ چلیں جی آپ سب سے پہلے ایک ویڈیو اور میرے پاس ہے وہ ملائزہ فرمائے جو کل پی ٹی آئی کا وفد گیا ہے مرکز رحمت اللی العالمین سعاد رزوی صاحب کے پاس اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سعاد رزوی صاحب کی طرف سے آپ کو اوفر آئی ہے بھائی جن آپ مرکز میں جانے ہیں پہلے یہ ویڈیو سنیے گا میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں پی ٹی آئی کے لیے بڑا ڈائی حالوں کے کام کرتا ہوں لیکن ذاتی ہے سعاد رزوی صاحب بھائی جب بھی آواز دیں گے میں حاضر کرتا ہوں تو آج انہوں نے میرا دی چیتا ہے ان کی ٹیم میں اور جس طرح ہمیں انٹرٹین کیا ہے ہمیں ہماری خلپ آن کیا ہے ہم ان کے ٹیم کرتا ہے بیر سے ان کا شکر دار ہے ہمیں کہیں بھی مظلوموں ہم اس کے ساتھ ہوں اللہ ہمیں ظالم اور مظلوم دونوں بننے سے بہتا ہے سعاد بھائی میں بڑا چھوٹا سعادی سا انسان ہوں اور آپ جیسی بڑی شخصیات کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے بھی ازاد کی بھی پاس آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور آپ کی مشکلات آسان کریں آپ اگر انٹرٹ کر دیتے ہیں ہمیں یہ فارمز دیکھنے سے ہم کچھ نہیں کیا سکتے تھے لیکن اس حساب سے آپ نے ہمیں ہمیں ہلپ آؤٹ کیا وہ آلویز یاد رہے گا یہ تو ایک آئینی قانونی حق ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آزرے صدمت رکھیں تو مقصد نہیں ہے سعاد بھائی میں آپ کا زیادہ قیمتی وقت نہیں لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملے گا ہم آپ کے پاس لینجی یہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ وفد ہے جو تحریک الہبائی پاکستان کے مرکز جاتا ہے اور فارم فورٹی فائیو لیتا ہے ناظرین اکرام یہاں پہ یہ چیز تو واضح ہوگی کہ ایک طرف جو ہے وہ شیر افزل مروت جی ٹی وی نیوز پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تحریک الہبائی پاکستان آفرز کر رہی ہے جو ہمیں کے جناب ہمارے ساتھ آپ زم ہو جائیں دوسری جانب ان کے وفد آ رہے ہیں سعاد رزوی صاحب کے پاس کہ آپ ہمیں فارم فورٹی فائیو دے دیں فارم فورٹی فائیو لینا کیوں ضروری ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو جو آخر تک اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب سعاد رزوی صاحب کا کیا موقع پایا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اب یہاں پہ وہ اپنے ہر تک دیکھنا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اب یہاں پہ بات کی جائے اگر فارم فورٹی فائیو کی جو لینے گئے تھے پی ٹی آئی کا وفد سعاد رزوی صاحب کے پاس وہ کیوں ضروری ہے دیکھیں یہاں پہ اسی پروگرام کے اندر خواجہ اظہار الہسن جو بیٹھے ہوئے ان کے مقابلے میں تھے تحریک لبائی پاکستان کے مفتی عمر فاروق صاحب جو ہیں کراچی کے اور بڑے ایکٹیو پرسنیلٹی ہیں تحریک لبائی پاکستان کے اور ایک تھارٹ بارڈ ہے ان کا علاقے میں ان کے جناب وہاں پہ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کا جیچے کہ خمیسہ گوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کا گھڑ تھا ایمکی ایم کو جو ستارہ سیٹیں جھولی میں ڈال کے دے دی گئی جو ان کو گفٹ کر کے دے دی گئی بھائی جن فارم پورٹی فائیو کے مطابق ایمکی ایم کو پانچ سے چھ ہزار وہ ڈالا ہے اس سے زیادہ وہ ڈالا ہی نہیں ہے فارم پورٹی فائیو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکے فارم پورٹی فائیو جو ہے اس پہ اصل حقائق ہیں جو ایمکی ایم کو اب فرض کریں جی ایمکی ایمکی ایم کو جو انہوں نے ستارہ سیٹیں جھولی میں ڈال دی ان کو توفے میں دے دی ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر جو سبائی اسمبلی کی چالیس سیٹیں ہیں وہ بھی تو بھی ایمکی ایم کے حصے میں آنی چاہیئے تھے نا وہ پیپلز پارٹی کے قویس کیسے چلے گی تو اگر کراچی کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم نے ملکے جو ہے بڑے بڑے گھپلے کی ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوب نوازہ ہے پنجاب میں نون لیگ کو اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سندھ میں تو جناب پیپلز پارٹی کو سبائی اسمبلی پہ کراچی میں اور چالیس سیٹیں فرض کرو دے دی گئی ہیں اور ایمکی ایم کو ستارہ سیٹیں دے دی گئی ہیں جبکہ فارم فورٹی فائیو جو میں بتا رہا ہوں حاصل کرنا کیوں ضروری ہے یہاں اس کے مطابق پانچ سے چھ ہزار ہر 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 ہلکے میں ایمکی ایم کو ووٹ پڑھا ہے بھائی جن کراچی کی عوام نے مسترد کر دیا میں سمجھتا ہوں این اے ٹو فور سیون یہ خواجہ اظہارول حسن جو جی ٹی بی کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے این اے ٹو فور سیون سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے ان کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبائی پاکستان کے مفتی عمر صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی نہیں بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں دھاندلا ہوئے ہیں اچھا جی یہ ساری خبریں ایک طرف ہو گئی میں سابیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعاد رزوی صاحب کا کیا جواب آیا ہے وہ بھی آپ کو آخر میں بتاؤں گا لیکن یہاں پہ ایک بات واضح کرتا جاؤں اس وقت جب پی ٹی آئی اور تحریک لبائی پاکستان کو لے کر اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں جناب کوئی کہہ رہا جی پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک لبائی پاکستان کے پاس آئی کوئی کہہ رہا جی ٹی آئی نے بڑی آفر کی جبکہ میں نے تمام حقائق ویڈیو کی صورت میں آپ سب کے سامنے رکھ دیو ہوئے ہیں اس وقت میں پی ٹی آئی اور ٹی آئی کے اتحاد کے علاوہ بہت ساری اور بھی بڑی خبریں ہیں جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت پاور شیرنگ فارمولا کے اوپر بات ہو رہی ہے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ڈھائی سال آپ جو ہیں پرائی منسٹر بن جائیں لیکن لڑائی اس چیز پر ہو رہی ہے کہ پہلے بلاول پرائی منسٹر بنے گا یا پھر پہلے جو ہے وہ نواز شریف پرائی منسٹر بنے گا یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم جناب نواز شریف صاحب کے الیکشن سے پہلے اگر آپ بیان سن لیں جو کہتے تھے ہم مخلوط حکومت نہیں بنانا چاہتے آپ بیٹھ گئے ہیں مخلوط حکومتیں بھی بن رہی ہیں سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں مروت صاحب کی طرف سے ایک بات تو اس پروگرام میں واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں جائے گی اگر کسی مطلب جماعت کے ساتھ الائنس ہو بھی جاتا ہے اب میں یہاں پہ ایک اور بات کر دوں کے پی کے کی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے خود جو ہے اکیلی حکومت بنا سکتی ہے کے پی کے اندر زم ہونے کے بعد کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو اکیلی جو ہے پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو اس وقت سندھ کے اندر جو ہے وہ اکیلی جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے صرف تحریک لبائک پاکستان کو جس ایک سیٹ سے نمازہ گیا ہے تیس لاکھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں تیس نہیں پچاس لاکھ کے قریب وڑ لیا تحریک لبائک پاکستان نے اس کے باوجود اس جماعت کو غاص نہیں ڈالا گیا اس جماعت کو صرف ایک صوبائی اسمبلی نارو وال شکرگڑ پی پی ففٹی فائیو کی جو ہے وہ نشست دیگی صوبائی اسمبلی پنجاب کی پھر بھی ایک سیٹ ہونے کے باوجود ایک ایسی جماعت پی ٹی آئی جس کے پاس 91 کے قریب سیٹیں ہیں وہ جناب اس وقت تحریک لبائک پاکستان کو کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پچاس اٹک کی جو کل ادم فیصلہ ہوا تھا اس میں ری کاؤنٹنگ ہو یا کیا معاملات ہوں امان تاہیر دستبردار ہو جائے سعاد رزوی صاحب کو اوپر لاکھ کے جو ہے وہ حکومت بنائی جا سکتی ہے یہ پی ٹی آئی کی بڑے بڑے اوقرز ہیں یہ بڑے بڑے معاملات تیہ ہو سکتے ہیں تو تحریک لبائک پاکستان کی ایک صوبائی کی سیٹ جو ہے اس وقت تختہ پلٹ سکتی ہے نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا اور ازاد امیدوار جو اس وقت تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یہ سب ملکے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تختہ پلٹ سکتے ہیں لیکن شیر افضل مربت صاحب نے اپنا موقف دے دیا کہ ٹی ال پی کی ہمیں جو ہے وہ آفر ہوئی ہے دوسرا میں نے جو ایکسپوس کیا کہ وفت تو بھائی جن آپ کے آ رہے ہیں اب سعاد رزوی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا ایک واضح موقف دے دیا کہ جناب ہم کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں یہ آپ جو ہے وہ بیان سنیے گا یہ سعاد رزوی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو اس وقت الیکشن نتائج کے بعد سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہ آپ ضرور سنیے گا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم مایوس نہیں ہے آپ تیار ہو میں آپ کے ہر شہر میں آ رہا ہوں پھر آپ تیار ہو میں آپ کے ہر گاؤں گلی میں آوں گا دوبارہ اور پھر سے یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہ تیر آیا نہ بلا آیا نہ نون آیا محمد عربی کا قانون آیا نہیں جی موقع واضح ہو گیا ہوا ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جناب پی ٹی اے سے ہاتھ ملا لیا کوئی کہہ رہا تھا جناب پی ٹی اے نے ایم کی ایم سے ہاتھ ملا لیا ان کے تو ہاتھ ملتے رہیں گے ہاں تحریک اللہ بائی پاکستان کے امیر سعاد رزوی صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے نہ تیر آیا نہ بلا آیا نہ نون آیا محمد عربی کا قانون آیا آخر میں بتاتا جاؤں اس کا مقصد کیا ہے سعاد رزوی صاحب کا کہنے کا اگر کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے تو وہ تیر نہیں ہوگا وہ بلا نہیں ہوگا وہ نون نہیں ہوگا وہ صرف محمد عربی کا قانون ہوگا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سعاد رزوی صاحب آئندہ آنے والے وقت میں بھی کسی سے اگر اتحاد کرنا چاہیں تو وہ صرف اور صرف نظریہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہی نظریہ جو خادم رزوی صاحب نے دیا ہے وہی نظریہ جو خادم رزوی صاحب نے نوجوان نسلوں کے سینوں میں اتار دیا ہوا ہے وہ نظریہ ہے قانون ختم نبوت کا جس کے پیچھے فیض آباد کا میدان لگا جس کے پیچھے وزیر آباد کا میدان لگا جس کے پیچھے ثانیہ یتیم خانہ ہوا وہی جس کے پیچھے حویلیاں کا ثانیہ ہوا یہ وہ نظریہ ہے جس پہ جب تک متفق نہیں ہو سکتے تب تک سعاد رزوی صاحب کا کسی سے اتحاد نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام یہ مکمل ویلوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کو ان تمام ششوں پن سے نکالنا اور ان تمام فیق خبروں سے دور رکھنا جو مختلف یوٹیوبرز آپ تک پہنچا رہے ہیں برائے کرم آپ نے اگر اتھینٹک نیوز دیکھنی ہوتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنے مزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان